تو تاوہ قیمہ جو ہمارا تیار ہوگیا ہے تاوہ تو میرے پاس نہیں تھا تاوہ میرا جو ہے وہ چھوٹا تھا اسی لئے میں نے اس کو کڑھائی میں بنایا ہے تو اس کو آپ دم والا قیمہ لیکن یہ تاوہ والا قیمہ کہناتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا خوشبو بہت زبردست آرہی ہے بہت اچھا بنائے شکل سے بھی آپ دیکھ رہے گے بہت زبردست لگ رہا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے بن کے تھانکس فور ووچنگ السلام علیکم آج بنا رہی ہوں میں تاوہ قیمہ تو تاوہ قیمہ کے لئے میں نے لے لیا ہے یہ آدھا کلو قیمہ اس کو میں بنانا شروع کر رہی ہوں اور آپ کو ساست بتاتی رہوں گی کہ میں کیا کیا ڈال رہی ہوں پہلے ہم آئیل نہیں ڈالیں گے پہلے ہم قیمہ ڈالیں گے تو ہمارا جو یہ آدھا کلو سے زیادہ قیمہ ڈالیں گے اس کو ہم تھوڑے سے بھولیں گے ہم نے اپنے پانی میں ہی دس منٹ پکائیں گے تو قیمہ نے ہمارے یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی چھوڑا ہے اسی لئے دس منٹ کا ٹائم دیا تھا کہ پانی میں یہ اچھے سے بن جائیں گے جب پانی پوچھک ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی قیمہ کا پانی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پوچھک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ڈالوں گے میں ڈالیں گے ڈہی جو ہے میں ہاف کپ لے رہی ہوں تو ڈہی اس میں میں ہاف کپ ڈال دیا ہے اب ڈہی کے ساتھ بھی اس کو میں تھوڑا پکنے دوں گی جب اس کو ہمیں جب تک پکانا ہے جب تک گہی کا پانی بھی خوشک نہ ہو جائیں اور گہی کا پانی دیکھیں تکیبن خوشک ہو چکا ہے اب اس میں جائیں گی ہے ٹیماتر اور یہ پانچ ٹیماتر ہیں جو درمیانے سائز کے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس میں پیاس جائے گی اور اس میں جائے گا لسن ادھرک دو چمچھ لسن ادھرک اور اس کو جو ہے ٹیماتر کو اور پیاس کو لسن ادھرک ہم تھوڑا پکنے دیں گے تاکہ جو ٹیماتر اور پیاس پانی چھوڑے اس میں قیمہ اور ہمارا تھوڑا سا پک جائے تو پھر ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے تبی قیمی کے ساتھ تو اب یہ سب چیزوں کو جو ہے اچھے سے میکس کروں گی میں اور اس کو لگا دوں گی ڈھکا نہیں اب اس ٹیماتر اور پیاس کے ساتھ اس کو میں کور کر دیں گے تو ٹیماتر جو ہے ہماری وہ اچھی سے آپ بیکھ لیں گی بھول چکے ہیں صرف اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے دھم پہ رکھا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے ٹیماتر جو گھل چکے ہیں اب اس میں جائیں گے یہ کالی مرچیں تاکرون یہ ایک تیبل سپون ہے اور یہ ہری مرچیں ہیں پانچ سے چھ ادر ہری مرچیں تو اس میں جو ہے میں نے پانچ سے چھ ہری مرچیں اور ایک چمچ جو ہے پالی مرچیں پھوٹی بھی ڈالی ہیں اور نمک جو ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے حسابیں ضرور ہے جتنا آپ تھاتے ہیں وہ نے نے ڈال دیا ہے اس میں اور اس میں جائے گا تھوڑا سا دہی کچھ بان دو سے تین چمچ دہی جائے گا تو اس کو جو ہے اب ہم اچھے سے اس کی بھونائی کریں گے اور ہی تو اس پہ گیا نہیں ہے تو باقی میں مسائلے ڈال چکی ہوں اور آگے آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ اب مجھے اس میں آگے کیا ڈالنا ہے اور کتنی دے پکا دیں تو خیما ہمارا خیما جو ہے وہ تیار ہو گیا اس میں جائے گا یہ بٹا کوئل اس میں نے ڈالا لیے اور اس میں میں بٹا ڈالیں دے چمچ اور اس میں جائے گا تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اب اس کو ہم سوڑا دھمتے چھوڑ رہے ہیں ہمارا دم والا خیما تاوہ خیما تو تاوہ خیما جو ہمارا تیار ہو گیا تاوہ تو میرے پاس نہیں تاوہ میرا جو ہے وہ چھوٹا تھا اسی لئے میں نے اس کو کڑھائی میں بنایا ہے تو اس کو آپ دم والا خیما لیکن یہ تاوہ والا خیما کہناتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کی اور کمنٹ میں بتائیے گا خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے بہت اچھا بنائے شکل سے بھی آپ دیکھ لیں گے بہت زبردست لگ رہا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے بن کے شکریہ